اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئر ایمٹی ٹیوی دیکھیں بیٹا آپ کے پاس آج وزیس کا پیپر تھا نائنھ کلاس کا فیڈل بورڈ کا اور وہ جو ہم نے گیس پیپر دیا الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کل جو آپ کے پاس گیس پیپر دیا تھا میت کا ٹنھ کلاس کا جو کہ ایٹی ٹو پرسنٹ آیا اور آج کے جو گیس پیپر ہے وہ تقریبا نوے پرسن سے بھی زیادہ آیا اور جو شارٹ کوسٹن بتائے شارٹ کوسٹن تو سارے کے سارے وہی آئے جو ہماری چوڑے نے بتائے کہ یہ شارٹ کوسٹن کریں یہ اس کا فائدہ ہے لیکن لیکن سب سے بڑی اہم میں آپ کو وہ جو پیپر ہے اور اس کا جو ابجیکٹیو ہے وہ بھی آپ کو آشو کرتا ہوں کی کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس شاید آپ کی پاس نہ ہو لیکن ہمارے پاس ملچوڑے نے میری دیا لیکن میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ریکویس کرنا چاہتا ہوں بورڈ کے جو بھی سٹوڈنٹ پیپر دے رہے ہیں چاہے نائنھ چاہے ٹینتھ جو فر بار بار کہہ رہا ہوں بیٹا وہ گلتی جب سٹوڈنٹ کر کے آتے ہیں تو اس سے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ گلتی کیا ہے وہ سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ جب سٹوڈنٹ جو نا وہ اپنا کوئیسٹن جو لکھتے ہیں بیٹا وہ کوئیسٹن کا کیا کرتے ہیں کہ اس میں نمبر چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اپنا نمبر کوئی اور لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بچہ یہ کام کر کے آئے گا اپنی نمبر دے کے آ جائے گا اس کے کوئیسٹن پیپر کے مطابقی کوئی اور نمبر دے کے آ جائے گا تو اس سے غلطی ہوگی غلطی یہ ہوگی کہ دیکھیں سپوز کریں ایک بچے نے مجھ سے پوچھا اس نے کہا کہ سر سپوز کریں میں ایک سوال ہے وہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے کار دیا اس کی جگہ غلط ہو گیا تھا تو اس کی جگہ پھر میں نے کیا کیا کہ دوسرا نمبر دیکھے ہیں کسی دوسرے کی جگہ پر اس کو کوئیسٹن کو کر دیا ہے کیا یہ میرا سوال ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا بیٹا ایک چیز میں رکھ لی جائے یہ جتنے کوئیسٹن جو ہے نا آ کوئسٹن نائن الگ سکین ہوگا یہ سارے پارٹ کی شکل میں ہوتے ہیں اور میں چیک کرتا ہوں میرے پاس کچھ شکرین شوٹ پڑے ہوں گے وہ میں آپ کو شو بھی کر دیتا ہوں تو اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر کوئسٹن کا ہر پارٹ کا وہ جو اس کو کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ الگ الگ ٹیچرز کے پاس جاتا ہے تو اگر آپ یہ مسکیک کر کے آئیں گے تو بھئی آپ کا وہ پیپر جو سکین ہی نہیں ہوگا کسی اور کے پاس چلا جائے گا یا وہ ہو سکتا ہے ٹیچر سکین ہی نہ کرے وہ کہ یہ تو نمبر ہو رہا ہے تو سکپ کر دے گا اس کے بعد آپ پیپر ریچ چک کروائیں گے دو ہزار کی پڑے گی اس کے بعد جناب پتہ نہیں پھر نمبر بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے اس لیے یہ مسٹیک نہیں کرنی سب سے پہلے اپنا جو رو نمبر ہے جو جو چیز بتائی ہوئے ہیں بورڈ نے یہ سب سے پہلے اس کو کر کے ہیں اس میں غلطی نہیں کرنی بار بار کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور نائنٹ کا جو گیس پیپر ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فزیس کا بہترین قسم کا ہوا ہے اور ٹیم کلاس کا مہت کا جو پیپر تھا وہ بھی بہت اچھا ہو گیا بیٹا ایک چیز دین میں رگ لیں دیکھیں جو گیس پیپر دے رہے ہیں یہ میں تو نہیں دے رہا ہی میں چھوڑے سے لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ گیس پیپر الحمدللہ بہت اچھے ابھی تک تو یہ اچھے ہو رہے ہیں اب فرسٹ یہ سیکنڈری جو ہے ان کے گیس پیپر کیسے ہوں گے یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا ڈیٹ شیٹ کے کچھ بچے پوچھے تھے کہ صرف ڈیٹ شیٹ کے مط کہ یہ کنفرم ہے ایک بچہ کہتا سر آپ نے تو کہا دیٹ شیٹ پہلے آگے ہو بیٹھا ڈیٹ شیٹ آ جائے گی آپ اپنی تیاری کریں اب یہ موقع تیاری کا ہے اگر اس میں آپ نے مسٹیک کی تو پیپر میں دیکھیں میں ایک چیز کلیر کرتوں چاہے نائت ہے چاہے ٹائم تھا ان دونوں میں سے ایک پیپر انتہائی ٹاف آتا ہے جو کچھ مزی کر لیں بیٹا ایک پیپر جو ہے وہ انتہائی ٹاف دیتا ہے بورڈ اب وہ کون سا آتا ہے یہ تو اللہ گرے اللہ گرے ایس ہوا لیکن بورڈ ایک پیپر لازمی دیتا ہے پچھلی بار کمیسٹری کا سیکنڈ ایک پیپر بہت زیادہ تف دیا تھا باقی سارے پیپر جو تھے ایسی تھے ٹھیک ہے تو اب جو نائن کلاس کی جو سوڈنٹس ہیں وہ جو اپنا میں دیکھیں کچھ بچے کہتے ہیں سر یہ کیسے ہو گیا یہ وہ تو میٹا آپ کے پاس گیس پیپر بھی دیا ہوا ہے اور یہ جو پیپر ہے وہ بھی میں آپ کو سکرین پر شوک کر رہا ہوں اور اپجیکٹی بھی شوک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اپنا اپ میسٹری کا ہوتا تو میں فوراں اس کو ٹک کر کے بتا دیتا آپ کے اتنے افجیکٹیو ٹھیک ہے لیکن میں فزیس کا ٹیچر تو نہیں ہوں تو اس لئے مجھے اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہے میں آپ کو مسکیٹ بھی نہیں کروں گا کہ یہ چیز ایسے ہے یہ ساری کنڈیشن ہے یہ ساری صورتحال ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے گیس پیپر چاہیے تو لازمی بات ہے میرے ورس اپ نمبر جو ہے وہ دیا ہوتا ہے 0 3 4 5 کیا ہے یہ نمبر میں بھول گیا ہوں ٹھیک ہے خیر تو 0 3 4 5 نم نمبر جو مجھے یاد نہیں آرہا ٹھیک ہے تو خیر وہ میں ڈسکیپشن میں دے دوں گا نمبر تو دیکھ لی جی کہا وہاں سے تو وہاں سے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گیس پیپر ملے گا لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا ایک دیکھیں اگر آپ نے گیس پیپر نہیں لیا دیکھیں اپنی مرضی کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گیس پیپر لیں یا نہیں لیں ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کریں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے میرا گی گیس پیپر یوز کیا ہے ان سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا یہ چیز کی گرنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں آپ بھی پیپر کر کے آ رہے ہیں باقی پیپر بھی کر کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جن بچوں نے گیس پیپر لیا ان حضمدللہ وہ سارے جس طرح بتایا ان کو میں نے ورس اپ کے اوپر آپ نے پیپر کس طریقے سے اٹمٹ کرنا ہے سب سے بڑی بات ہے کونسی مسٹیک نہیں کرنی ٹھیک ہے کون میں اسے ایک بات بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس تو بیٹا ک کارٹ کے نہیں لکھنا پروز کر کے نہیں لکھنا ٹیچر جب چیک کرتا ہے تو یاد رکھی گا وہ اگر کہیں کارٹا ہوتا ہے تو وہ سارا سوال کہتا ہے اس کو آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کارٹ کے نہ لکھ کے آئیں ٹھیک ہے پورا کوسٹن جو فورٹین لائنز ہوتی ہیں وہ پورا بھر کے ہیں چھوڑ کے نہ آئیں یہ سٹوڈنٹ ایک بڑی مسٹیک کرتے ہیں وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو یہ ساری زورتحال ہے مجھے امید ہے تمام باتیں سمجھ آ چکے ہوں کہ باقی کیس پیپر کے لیے آپ تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور سبسکرائب کرنا شیئر کرنا مد بولیے گا اپنی رائے لازمی دیں کومٹس کر کے بتائیں کہ سر یہ چیز بتائیں اس کے مطلق اس کے تمام جو بھی آپ بات کہیں گے اس کے مطلق آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی ہاں نئے کتابیں آنے جا رہی ہیں جو کہ بڑا کا تناک ہونے جا رہا ہے پریکٹیکل کا کیا ہوگا یہ بھی چیزیں بتائیں گے آگے سلو ایکزیم کے بعد ایک نئی تکنیک آنے جا رہی ہے بورڈ ایک لانچ کرنے جا رہا ہے چھوڑے نے بتایا جی میں نے نہیں بتایا ہے ٹھیک ہے چھوڑے نے بتایا ہے لیکن یہ میں آنے والی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ایکسپلین کرو گا اب تک لئے اتنا اپنا خیال رکھی گا لاس میں مارے چیل کا بھی خیال رکھی گا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مد بولی گا تینکیو بری اللہ بات اللہ تمام سٹولز کو پاس کریں موسیقی 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 موسیقی